اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے آج کی جو میں نے مطلب گفتگو کا جو موضوع چنہ ہے اس کا تعلق ایک احساس سے ہے ایک ذمہ داری سے ہے میرے سننے والے تمام جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ذمہ داری سے جڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ان کا کوئی نہ کوئی نظام ایسا ہوتے ہیں جس کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی رسپونسیبیلیٹی ملی ہوتی ہے اور وہ نبھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس اور سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں میں جو اب بات کرنا لگا ہوں وہ ہمارا وہ ہیں ہماری ریاست اور ہمارے ملک یا ہمارے شہر یا ہماری جو ٹیرٹری ہے نا اس کے اندر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں ایکزمبل کے طور پر کہ ہمارے ہاں کچھ سڑک بن رہی ہوتی ہے نالی بن رہی ہوتی ہے یا اس کے اوپر سینٹری کے جو ملکہ ورکرز ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں سارا تو ہم اکثر اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ہمارا گھر ہے یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ناکس میٹیریل استعمال ہو رہتا ہے اس کے جو ہمارا مطلب جو ورکر ہوتا ہے جو سٹاف ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کام چوری کر رہا ہوتا ہے تو ہم ہماری زبان سے جو ایک لفظ نکل رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا یہ تو حکومت کا پیسہ ہے حکومت کا پیسہ ہے جی اگر جا رہا ہے ضائع ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں کیا مطلب ہم نے کیا پنگل لینا یا ہم نے اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنی یا کیا ذمہ داری لینی تو نوپسو یہ اصل میں ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں دیکھیں اگر میرے گھر کی اندر کوئی مزدور لگا ہوتا ہے میرے گھر کے اندر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا میرے گھر کا اگر بغیچہ ہے تو اس کے اندر میں نے کوئی اس کا کوئی سٹاف رکھ ہوا ہے تو میں اس کی پرپر جانچ رکھتا ہوں اس کے اوپر پورا فوکس رکھتا ہوں اس کو اپنی نظر میں رکھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیوں کہ اس میں بیسیکلی جو مجھے احساس جو چیز دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈائریکٹلی اپنی جیب سے اپنی پاکٹ سے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب اگر میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے میرے پیسہ ہے کہ جو ہے نا وہ جو میں کام کرا رہا ہوں جو میں پیسہ پی کر رہا ہوں تو اس کی قدر ہونی چاہیے اس کے بدلے میں مجھے جو کام ملنا چاہیے میں پیمنٹ کر رہا ہوں تو اور بنیادی طور پر بلکل صحیح ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھ سے مطلب اپنی جیب سے پیسے نکال کے کسی کام کے لیے دیتے ہیں تو پھر اس کام کے اوپر ہم اپنی فوکس بھی رکھتے ہیں پرک بھی کرتے ہیں اس کی جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں یا صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر وہ کام صحیح نہیں ہو رہا تو ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں تو بھئی یہ جو ہمارے ڈیولمنٹ کے کام ہو رہتے ہیں یہ جو سڑکیں یہ نظام یہ نالیاں یہ سولینگ اور باقی کوئی سکیمیں مطلب آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس گرانٹس جو گورنمنٹل گرانٹس ہوتی ہیں ساری تو بھئی یہ بھی ہمارا پیسہ ہے یہ بھی ہماری پاکٹ سے گیا ہوتا ہے آپ کو پتہے کس سیاستدان نے اپنی جیب سے کچھ لگا کے کیا ہوتا ہے کونسا ایسا پولٹیشن ہے کونسا ایسا فیسر ہے کونسا ایسا شخصیت ہے جو اپنی جیب سے آپ کو کام کر کے دے رہی ہو یہ بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیریکٹلی میری جیب سے تو نہیں لیکن انڈیریکٹلی یہ میری ہی پیمٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر جو بھی شخص ایک روپیہ بھی اگر خرچ کرتا ہے تو اس کا پیسہ انوال ہوتا ہے ایسی گرانٹس کے اندر جس طرح ہم اپنے گھر میں لگے ہوئے مزدور کی اپنے گھر میں بھرتی کی ہوئے مزدور یا آفیس کے اندر اپنی جو سٹاف ہوتا ہے اس کی باز پرس رکھتے ہیں اس کے اوپر جانچ رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں کہ کوئی گڑ بڑ نہیں ہو رہی کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا یا کام چوری تو نہیں ہو رہی تو بھئی اسی طرح جو یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کیوں کہ اس کو اسی طرح اپنی رسپونسیبیلیٹی سمجھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے گھر کی اس کو دے دیں کہ یہ بھی گھر ہی ہے ہمارا یہ ریاست کے یہ پیسے ہماری جیب سے جا رہے ہوتے ہیں ٹیکسز کی مد میں یا کسی اور وسولی کے اس میں پھر یہ ہمیں ملتے ہیں یہ کوئی خیرات نہیں ہوتی یہ کوئی حکومت احسان نہیں کر رہی ہوتی صرف یہ ہے کہ ایک نظام ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ہر ملک اپنا نظام ہے اور یہ زہری بات ہے کہ ہر فرد جس طرح آپ گھر کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو اسی طرح جو حکومتیں چلتے ہیں اس کو چلانے کے لیے یہ قدرتی مطلب یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ کسی نہ کسی ایک سیٹ اپ کوئی علاقے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے اس کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے بیہاف پر یہ ہماری پیمنٹس ہوتی ہیں ہم پیمنٹ جو کرتے ہیں ہم جو ٹیکسس دیتے ہیں یہ اس کی مد پر چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہم ان کو تعیون کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے وہاں ذمہ دار ہیں بھئی جب بھی آپ کی ہاں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں کہ جی لاکھوں کروڑوں روپے کی گرانٹس کی تختیاں لگی ہوتی ہیں لیکن کام کیا ہوتے ہیں چند ہزار کا ہوتے ہیں چند لاکھ کا ہوتے ہیں کام لاکھ کا ہے تختی کروڑ روپے کے لگے اور مجھے فکر بھی نہیں ہوتی بھئی یہ کروڑ روپے اصل بنیادی طور پر ہم سارے شہریوں کا ہے ٹھیک ہے میری جیب کا کروڑ نہیں لیکن اس میں میرا ایک روپیہ ضرور شامل ہوگا میرے دو روپے اس میں ضرور شامل ہوں گے اب جس ملک میں بھی دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں ریسپونسیبیلیٹی جو ہے نا وہ صرف اپنی چار دیواری تک نہیں ہوتی وہ اپنی چار دیواری تک محدود نہیں ہوتے وہاں اگر کوئی پانی کا ضائع کر رہے ہیں پانی کے استعمال ضائع مطلب ہو رہا ہے تو وہ اس کو بھی ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہمارے ہاں ریورس ہیں ہم ہر کوئی بھی مطلب وہ ہو رہی ہے مس مینجمنٹ ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے ملاوٹ ہو رہی ہے ناکس مٹیریل کے استعمال ہو رہے ہیں ہم اپنے کندے سے بوجھ اتار دیتے ہیں یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے جی اپنے بچوں کے موں سے اپنا رزق مطلب ادھر دے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ واپس ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے یہ جتنی بھی ہمارے ہاتھ جتنی شکیتیں ہمیں موصول ہوتی ہیں اس میں ہمارا ہم نے کیا کیا ہوا ہے کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بیلڈنگ بنائیں ایک آفس بنائیں اور اس کو کسی اور کے حوالے کر کے اسے بلکل مطلب وہ ہو جائیں آپ سائیڈ پر ہو جائیں اور آپ کہیں گے جی وہ ڈیویلپ ہوگا وہ ترقی کرے گا نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ تو ختم ہو جائے گا وہ ایک دن بلکل اس کا نام و نشان تک نہیں ہوگا یہی حال پاکستان کا ہونا ہے کہ ہم جب یہ کہہ کر کہ یہ تو حکومتوں کا گام ہے یہ حکومت کا نظام ہے یہ حکومت کے پیسے ہوتے ہیں ہمارا کیا لینا دینا تو یہ تو پھر اسی طرح سسٹم یہ تو بیٹھا بیٹھ جائے گا پھر ہر آنے والا دن ہم ستر سال سے کیوں نہیں ترقی کر سکے ہم ستر سال سے اپنے سروں سے بوچ کیوں نہیں ترسکے پاکستان وہ ملک ہے جس کی ستر فیصد آبادی کمانے والی ہے اور اس ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں ملوکسریت ایسے بھی ہے جو اٹھارہ گھنٹے کماتی ہے پھر بھی ہمارے گھر میں آٹا پورا نہیں ہوتا گھی پورا نہیں ہوتا ہمارے گھر میں بچوں کے دودھ پورا نہیں ہوتا ہم دو وقت کی ہنس کر نہیں کھا سکتے کیوں تو جب کمار ہیں پھر کیوں نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہمارا جو آوٹ پور جو مطلب ہم ہمارا جو منجمنٹ کا سسٹم ہماری احساس سے ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے ہم اپنے گھر کو تو سمجھتے ہیں یا اپنے محلے میں یا اپنی جہاں جاب کر رہے ہیں اس چیز کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرائز میں آئی یہ فرض نہیں بانا ہے لیکن جو ہمارے ہمارے ریلیٹڈ ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ انڈائریکٹلی ہماری ہی ذمہ داری ہوتی ہے اب آپ ایک ذمہ داری نہیں بھائیں آج کے بعد میں بھی آپ بھی یہ ایک بلا کرنے کا یہ نہیں ہے مقصد کہ بھئی آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اب جہاں کہیں بھی ایک ٹکے کی بھی کوئی نہلی کوئی مس مینجمنٹ کرپشن ملاور ناکس میٹیریل کوئی چیز ہو رہی ہوگی آپ اور میں فوراں اس کے اوپر ایکشن لیں گے اسی طرح ایکشن لیں گے جس طرح ہمارے گھر کے معاملات میں اگر کوئی اس طرح کی خرابی آ رہی اور ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں تو دیکھنا یہ چند ایک سالوں کی بھی بات نہیں ہوگی چند ماہ کی بات ہوگی آپ کو پاکستان سو فیصد الٹ نظر آئے گا پاکستان کی اصل خیرخائی بھی یہی ہے یہ کوئی خیرخائی نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کمانا شروع کر دیں کروڑوں کمانا شروع کر دیں بھئی آپ خوب بھر دیں اس راکی میں ہمارے کے لئے کہ خوب بھر ہوئے بھی مکوینن آپ بھرتے جائیں دوسری طرف اگر نائلی کرپشن ملاوٹ یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور ہم آنکھیں بند کیے رکھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو حکومت کا کام ہے یا سیاست دونوں کا کام ہے تو بھئی یہ اسی طرح ہی سارا کچھ پھیل ہماری لاکھوں کروڑوں کی کمائی بھی ہماری ضروریات پوری نہیں